اس ویڈیو میں ہم ایک رائم سیکھیں گے رائم یعنی وہ پوئم جس میں بہت سے رائمنگ ورڈز ہوتے ہیں اس رائم کا نام ہے کالرز یعنی رنگ چلیے مل کر پڑھتے ہیں کالرز کالرز ان دھ سکائے کالرز یعنی رنگ ان میں دسکائے آسمان اب آگے پڑھتے ہیں سی در رینبو او سو ہائے سی دیکھو در رینبو قوسو قضا سو ہائے یعنی بہت انچی اور جب ہم حیران ہوتے ہیں تو ہمارے موز سے او کی آواز بھی نکلتی ہے کالرز کالرز ان دھ سکائے سی در رینبو او سو ہائے یعنی آسمان میں رنگ ہے قوسو قضا کو دیکھو اوہ وہ بہت انچی ہے اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے قوسو قضا جسے انگلش میں رینبو کہتے ہیں بارش کے بعد جب دھوپ نکلتی ہے تو کبھی کبار رینبو نظر آ جاتی ہے اس میں سات مختلف رنگ ہوتے ہیں وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، ییلو، اورنج اور ریڈ تو نظر کے اس حصے میں اس منظر کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب رینبو آسمان میں دکھائی دیتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آسمان میں بہت سے رنگ بکھر گئے ہیں اب آگے پڑھتے ہیں red is the color of cherries apples, flowers and strawberries red, lal is the color of cherries یہ ایک پھل ہوتا ہے جیسے کہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے اردو میں بھی cherry کہتے ہیں apples, save, flowers, pool and or strawberries جیسے کہ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک قسم کا پھل ہے red is the color of cherries apples, flowers and strawberries یعنی cherries, save, پھولوں اور strawberries کا رنگ لال ہوتا ہے تو نظم کے اس حصے میں ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ لال رنگ کی ہوتی ہیں جیسے کہ یہ مختلف قسم کے پھل اور لال رنگ کے پھول اب آگے پڑھتے ہیں an orange is orange a mango is yellow اب اگلی لائن so is the sun my dear fellow an orange یعنی ایک مالٹا is orange یعنی نارنجی رنگ کا ہوتا ہے a mango یعنی aam is yellow پیلے رنگ کا ہوتا ہے so is the sun جیسے کہ سورج کا رنگ بھی ہوتا ہے so is the sun اس کا لفظی مطلب ہوگا جیسے کہ سورج بھی لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سورج کا رنگ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے کہ آم اور مالٹے کا اور آخر میں کہہ رہے ہیں my dear fellow یعنی جس شخص نے نظم لکھی ہے وہ پڑھنے والوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں یا میرے پیارے ساتھی fellow یعنی ساتھی اور ایک سے زیادہ ہوں تو کہیں گے fellows an orange is orange a mango is yellow so is the sun my dear fellow یعنی مالٹا نارنجی رنگ کا ہوتا ہے اور آم پیلا ہوتا ہے جیسے کہ سورج بھی ہوتا ہے میرے پیارے ساتھی ان تصاویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مالٹا کس رنگ کا ہے orange رنگ کا اور آم اور سورج پیلے رنگ کے ہیں اب آگے پڑھتے ہیں the grass is green the sky is blue abagli line the moon is white and that is true the grass the grass یعنی ghas is hai green subs the sky aasman is hai blue neela the moon the moon یعنی چاند is hai white safed and or that is true یہ ہے such true یعنی such the grass the grass is green the sky is blue the moon is white and that is true یعنی ghas sabz rng ki hoti hai asman neela hota hai chan sifed hota hai aur ye sab such hai to jaisa ke in tasawir mein bhi ab dhe sik te hai ye sabz rng ki ghas niela asman aur chan kis rng ka hai sifed ab aag pardtay hai everywhere that I see colors colors are around me everywhere یعنی her jaga that that I see یعنی jaha mein dhekhta hoon ya dhekhti hoon colors colors yani rng are hai around irgirth me me everywhere that I see colors colors are around me یعنی jaha bhi mein dhekhti hoon meri irgirth rng hai rng ke lovez ko yaha dhu mert mert lukha gya hai to is ka tarjumah him yun bhi kar sakti hai que her jaga jaha mein dhekhti hoon meri irgirth rng hi rng hai so so the sun my dear fellow chalye ab rhyming words ka بتaye bilkul thik yellow or fellow یہ apse may rhyme sky 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 high h i g h hi cherries or strawberries یہ apse may rhyme kert hai ab bari hai yellow or fellow key yellow lichnay ke liye sabse pahle lichnay gay y is ke bat e double l o w yellow اور ab lichnay fellow f e double l o w fellow اور ab kis ki bari hai blue or true key b l u e blue اور phir true t r u e true and c and me s e double e c and this rime me m e me تو یہ تھے کالرز کی رائم سے لیے گئے رائمینگ ورڈز اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور لکھنے کی کوشش جاری رکھئے